خبروں کی تفصیلات کا سنسلہ جاری اور ساری ہے یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں سوپور قتل عام کو تیس سال مکمل زکم آج بھی تازہ چھے جنوری انیس سو ترانوے کو بھارتی سیکیورٹی فورسز کے جانب سے کشمیر کے علاقے سوپور میں ساٹھ سے زائد نے حد کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا ہیومن رائٹس ووچ کے مطابق بھارتی فوجیوں نے سوپور کے بزار میں پانسو سے زائد امارتوں کو آگ لگائی اور راہ گیروں پر اندھا دھند فائرنگ کی الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے معصوم کشمیریوں پر اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ساٹھ سے زائد افراد کو شہید تین سو پچاس سے زائد دکانوں اور ایک سو چالیس سے زائد گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا کشمیری میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے بس میں سوار تمام مسافروں پر فائرنگ شروع کر دی اور پھر بلٹس کو بھی آگ لگا دی جس کے نتیجے میں پچیس سے زائد مسافروں کو زندہ جلا دیا گیا بھارتی فوج نے ظلم کے انتہا کی نتی نہتی خاتون سے چھ ماہ کا بچہ چھین کر آگ میں پھینک دیا اور ماں کو گولیوں سے شہید کر دیا کشمیری میڈیا سرویس میں بتایا گیا ہے کہ سوپور کے بزار میں بھارتی فوج نے دکانوں اور گھروں میں مجود مظلوم شہریوں کو کئی گھنٹوں تک بند رکھنے کے بعد امارتوں کو نظر آتش کر دیا تیس سال گزرنے کے باوجود بھی سوپور کی عوام انصاف کی منتظر ہے